آج دیش میں پنننشل ایمرجنسی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور بی جے پی یہ حالات پیدا کرنے کے لیے جمعوار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر روز ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لیکن جو دیش میں آج انڈکلیرڈ ایمرجنسی ہے اس کا کیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ایک مشہور نوجوان جو ایک مشہور سنگر تھا اس کو گولیوں مار کے مار دیا گیا آج تک صدو مجھ سے وڑا اس کے پروار کو انصاف نہیں ملا وہ دردر بڑک رہے ہیں یہ بھی ایمرجنسی یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ پنجام میں میمبر پارلیمنٹ چُنا گیا اور وہ این ایس سے لگا کر اندر رکھا ہوا ہے پریڈم آب سپیچ اس کی کانسیچونسی کے لوگوں کی بات یہاں نہیں رکھ پا رہے ہیں یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیپکش کے بیاکتیوں کو کینڈری ایجنسیاں کاروائی کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہجاروں کسان ان کو خالستانی کہا جاتا ہے جب وہ اپنی مانگ رکھتے ہیں ارے پنجاب کوئی دیش کی درتی نہیں ہے پنجاب ہمارے دیش کی درتی ہے ہریانہ میں نیشنل ہائی اوے کو پکا جام کر دیا ہے اور کسان یہاں تک نہیں آ پا رہے ہیں ان کو ملا نہیں جا رہا یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے درداری کا مولیا ملا ہے آپ کو اس کی فیلنگ لے لو اچھا لگ رہا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ دیش کا ایک راج منیپور پچھلے ڈیڑھ سال سے جل رہا ہے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہاتھ رس یوپی میں ایک ڈلیت لڑکی کو آدھی رات میں جبرن انترم تھنسکار کیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ مدیہ پردیش میں ڈلیت بیقتی کو کہ سر پر مو پر پہشاب کر دیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی عجت کے لیے دھر نہ دے رہی محلاؤں پہلوانوں کو پردرشن میں پروپوگنڈا بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ کوئی پترکار سوال کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی سکشا کے لیے اترے شاتروں کو دیش دروی بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کس ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں سنڈو بھئی یا سنڈو سنڈو ماننی ہے چیرمنٹ جی میں پنجاب کے ایک گریب پروار سے آتا ہوں میں جب پیدا ہوا تو میری پڑھائی ساری سرکار نے کی آج تک میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ کانگریس سرکار کی ریجربیشن پالسی اور امبید کار صاحب کا دیا ہویا سویدان اور جو ہمیں سکولرشپ ملتا رہا کانگریس پارٹی نے گریبوں کو بچوں کو جو سکولرشپ دیا اس سے پڑھ کر میں نے پی ایچ ڈی تک کی بڑھائی کی ہے اور یہ دین کانگریس پارٹی کی ہے اور جب بی جے پی سرکار دو جرد چودہ میں آئی سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا سکولرشپ میں جو کے اندر کا نائنٹی پرسینٹ ہی سا تھا اس کو سکسٹی فورٹی کی ریشو پہ لے آئے اور دلیتوں کے پیٹ پہ لاک ماری سرکار رکھے اور آج بھی فرسٹ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ جو گریب لوگوں کے بچوں کو ملتے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں اس سرکار دوارہ یہ دلیتوں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں اور منیارٹی کے بھی فرسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ اس سرکار کے دوارہ بند کر دے گئے ہیں بی جے جب یہ سرکار بنی دو جار چودہ میں تو پردھان منتری جی نے دو ماب دنڈ دیش کے سامنے دیش کی اکانومی کو دیکھنے کے لیے رکھے ایک رکھا ڈالر کی قیمت دوسرا رکھا پٹرول اور ڈیجل کی قیمت اور میں آپ کو ماننی ہے جیرمین جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی ہے پردھان منتری مرمون سنگھ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی ڈول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمیں بولے تھے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو روپےہ گرا اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سمیں بولا تھا کیا کارن ہے کہ دیش کا روپےہ پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا بردھان منتری جی گر رہے ہیں یا روپےہ گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار زیادہ گر رہی ہے یا روپےہ زیادہ گر رہا ہے اور موڈی جی نے کہا تھا جس دیش کا روپےہ کمجور ہوتا ہے اس دیش کی سرکار کمجور ہوتی ہے اس دیش کا پردھان منتری کمجور ہوتا ہے میں آج میں آج کہتا ہوں کہ آج دیش کا روپےہ کمجور ہو رہا ہے آج دیش کی گھٹ کون میں ڈھوپ رہی ہے کیا دیش کا روپےہ کمجور ہو رہا ہے یا پردھان منتری جی کمجور ہو گئے ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے ڈیش کی گھٹ کمجور ہاتھ موسیقی